بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ پروف کیا کہ دسکریشنری پالیسی جو ہے وہ مانیٹری پالیسی میں وہ صحیح نہیں ہے اس کی بجائے اگر رول بیسٹ پالیسی ہو جو لانگ ٹرم کمیٹمنٹ شو کرے جس میں سینٹرل بینک وہ ریلیٹیولی بہتر آپشن ہے لیکن جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے دو طرف کے آرگومنٹس ڈیبیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ڈسکریشن بری چیز ہے تو رول پہ چلے جائیں نہیں رول کے بھی پازیٹیو سائیڈ اور نیگٹیو سائیڈ دونوں ہمیں دیکھنی پڑے گی اور پھر ایٹ دے انڈ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ رول بیسٹ پالیسی بہتر ہے یا ڈسکریشنری پالیسی بہتر ہے تو اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس لیکچر کا کیس فار رول یعنی کہ رول کیوں بہتر ہے کچھ تو ہم لاسٹ لیکچر سے بھی یہ سیکھ چکے ہیں کہ ڈسکریشن بہتر آپشن نہیں ہے ڈسکریشن کا بہتر آپشن نہ ہونا خود یہ شو کرتا ہے کہ رول بیسٹ پالیسی بہتر ہے لیکن پھر بھی ہم جسٹ اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ اس کے بینفٹس کیا ہیں پھر ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آئیں گے تو پہلا جو ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ رول بیسٹ پالیسی ایوائیڈز ٹائم انکنسسٹنسی پرابلم ڈسکریشن میں ٹائم انکنسسٹنسی پرابلم ہوتا ہے رول جو ہے وہ ٹائم انکنسسٹنسی پرابلم کا سلوشن ہے جو پالیسی میکر ہوتا ہے جو رول میں وہ فورسٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک گیون پلین ہوتا ہے اس کے لیے ایک لانگ ٹم کمیٹمنٹ کا پلین ہوتا ہے جس سے ڈیوییٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیسی میکر چاہے سینٹرل بینک ہو مانیٹری آثارٹی ہو یا پولیٹیشنز ہو جب ان کے پاس ایک رول بیسٹ پولیسی ہوگی تو ہم پھر پبلک ان کو ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ اب پولیسی پبلک انٹرسٹ کے مطابق ہوگی اگر رول بیسٹ نہیں ہے تو پھر پبلک ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اپنے اوبجیکٹیوز اچیف کرنے کے لیے جن میں ان کو پولیٹیکل گین ہو کسی وقت بھی پولیسی سے جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رول بیسٹ پولیسی بہتر ہے کیونکہ اس میں چینج کی آپشن نہیں ہوتی اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری سائیڈ کیا ہے کب رول غلط ہو سکتا ہے رول کیوں اچھا نہیں ہو سکتا اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رولز کین بی ٹو ریجڈ جب آپ رول بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر انفلیشن اس ٹائپ اتنا چینج ہوگا اپنے ٹارگٹ سے تو آپ جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ ریٹ جو کہ مانیٹری پولیسی کا انسٹرومنٹ ہے وہ چینج کریں گے یا آؤپوٹ گیپ اتنا چینج ہوگا تو آپ جو ہے وہ انسٹرومنٹ اتنا چینج کریں گے اب یہ نارمل حالات کے لیے تو بڑا صحیح ہے لیکن اگر کبھی ایکسٹریم سیچویشن ہو جائے مثلا ایکسٹینج ریٹ کا بہت بڑا پرابلم ہو جائے آپ کے کنٹری میں اور آپ کا رول جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آؤپوٹ گیپ کو اور انفلیشن گیپ کو دیکھ کے انٹرسٹ ریٹ سیٹ کریں اس میں ایکسچینج ریٹ ہے ہی نہیں اور ایکسچینج ریٹ کا پرابلم آپ کے کنٹری میں ہو گیا اور بہت سویر پرابلم ہو گیا ہے تو اگر آپ رول سے کمٹ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر تو آپ اس ایکسچینج ریٹ کا پرابلم سالوی نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے رول سام ٹائم بہت ریجڈ ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو پالیسی میکر کی ججمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ امپارٹنٹ ہوتی ہے اب یہ صحیح ہے کہ رول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا انفلیشن کا یا آؤپوٹ کا یا ایکسچینج ریٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی سینٹرل بینک کا انسٹرومنٹ سیٹ ہوتا ہے لیکن وہ تو فارمولا ہے فارمولا کے علاوہ جو سینٹرل بینکر ہے یا کوئی بھی پالیسی میکر ہے ایک اس کی اپنی ججمنٹ بھی تو ہوتی ہے حالات کی تو وہ حالات کی ججمنٹ جو ہے وہ رول میں ایڈ نہیں کی جا سکتی تو یہ بھی ایک پرابلم ہے رول کا اسی طریقے سے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ رول ہمیشہ آپ کسی میکرو اکنامک موڈل سے ڈیرائیو ہوتا ہے تو اگر میکرو اکنامک موڈل ہی پراپر ریپریزنٹیٹیو نہ ہو آپ کی اکانومی کا تو جو اس سے رول ڈیرائیو ہوگا وہ بھی غلط ہوگا پھر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ موڈل ٹھیک ہے آپ کی اکانومی کا لیکن جیسے جیسے اکنامک سٹرکچر آپ کی اکانومی کا چینج ہو رہا ہے ایسے ایسے موڈل کی جو ایکویشنز ہیں ان کے کوفیشنٹس چینج ہو رہے ہیں ان کے پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں تو اگر موڈل ٹھیک بھی ہے لیکن اوور ٹائم اس کے کوفیشنٹس چینج ہو رہے ہیں جبکہ سینٹرل بینک جو ہے جب رول اس کے لیے رول ڈیرائیو کیا گیا موڈل سے اس میں جو کوفیشنٹس تھے جو لیے گئے وہ پرانے ہیں وہ وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے تو اس کیس میں بھی جو رول ہے وہ غلط ہو جائے گا پھر سولوشن کیا ہے ہم نے کہا ڈسکریشن میں پرابلم ہیں رول بینیفیشل ہے پھر ہم نے دیکھا رول کے بھی چار پرابلم ہیں پھر سولوشن کیا ہے سولوشن ایک اور ہو سکتا ہے ایک کانسیپٹ ہے کانسٹرینڈ ڈسکریشن دیکھیں یہ جو ڈسکریشن ہے اس کی ڈگری ہوتی ہے کمپلیٹ ڈسکریشن بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی میکر ٹوٹلی ہی آزاد ہے جبکہ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ پالیسی میکر کے لیے کچھ براڈ لیمٹس تیہ کر لی جائیں مثلا پرائیس ٹیبیلٹی آپ نے ہر صورت میں انشور کرنی ہے ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ آپ نے سٹیبل رکھنا ہے یا جو پرائیس ٹیبیلٹی انشور کرنی ہے اس میں انفلیشن ریٹ کو صرف اس رینج سے اس رینج یعنی کہ کوئی دو نمبرز لے لے 3% to 6% فار ایکزیمپل تو آپ کہتے ہیں اس رینج میں رہنا چاہیے اب یہ کیا ہے یہ آپ براڈ لیمٹس ڈیفائن کر رہے ہیں پالیسی میکر کے اور ان لیمٹس کے اندر اس کو اور ڈسکریشن دے رہے ہیں کہ جیسے آپ کی ججمنٹ ہے جیسے آپ کو حالات نظر آتے ہیں آپ اس کے مطابق اپنا ڈیسیزن چینج کر لیں لیکن ان لیمٹس سے باہر نہیں جانا اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹرینڈ ڈسکریشن یہ جو کانسٹرینڈ ڈسکریشن ہوتا ہے یہ ریلیٹیو لی بیٹر آپشن ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ بیسیکلی رول اور ڈسکریشن دونوں کے جو نیگٹیو پوائنٹس ہیں ان کو دور کر رہے ہیں اور جو دونوں کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو کمبائن کر رہے ہیں رول کا پرابلم ہے یہ ریجڈ ہے کانسٹرینڈ ڈسکریشن میں یہ ہے کہ ویدن ڈا لیمٹس وہ ڈسکریشنری پالیسی اڈاپٹ کر سکتا ہے پالیسی میکر یعنی کہ حالات کے مطابق پالیسی چینج کر سکتا ہے جبکہ ڈسکریشن میں ٹائم ان کنسسٹنسی کا پرابلم آ جاتا تھا کانسٹرینڈ ڈسکریشن میں ہم نے اس کی لیمٹس لگا دیں اس سے باہر نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب ہے جو دونوں پالیسیز کے بینیفٹس ہیں وہ یہاں کٹھے ہو گئے ہیں اور جو دونوں کے پرابلمز ہیں وہ ہم نے ریموف کر دی ہیں تو الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ کانسٹرینڈ ڈسکریشن ہے کانسٹرینڈ ڈسکریشن تینکیو